دوستو امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے تین ہزار لائٹ ایئرز دور کسی اور پلینٹ پر بیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارث پر زوم کریں تو معلوم ہے کہ آپ کو ارث پر کیا دکھے گا حیرت انگیز طور پر آپ کو ارث کا وہ دور نظر آئے گا جو آج سے تین ہزار سال پہلے ہوا کرتا تھا یعنی وہ دور جب ایشین ایجپشن پیرامیڈز بنایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا جی ہاں بے شک آپ تین ہزار سال پہلے والے ارث پر جا تو نہیں سکیں گے لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے اب آپ اپنی امیجنیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں کیونکہ یہی وہ ٹیلیسکوپ ہے جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور مجود گلیکسز سٹارز اور پلینٹس کے پاسٹ میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے اور یہ تیس سالوں کی محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے دوستو یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹس مسلسل پچھلے تیس سالوں سے بنا رہے تھے جس کو آج جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے دس بلین ڈالرز یعنی اسی ہزار کروڑ روپے حرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کے ہون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے یہ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو یونیورس میں کروڑوں اربوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا اور اسی وجہ سے سائنٹس اس کو ٹائم مشین کا نام دے رہے ہیں ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارتھ اور اس یونیورس کے پشیدہ رازوں سے انقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کروڑوں اربوں سال پاسٹ میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹیلیسکوپ اسے کیسے دیکھ سکے گا یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیسے دیکھ سکتے ہیں ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانے کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں جب ہم کسی اندیرے والے کمرے میں داہل ہوتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہوں تب بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندیرہ تھا تب وہ تمام چیزیں وہیں مجود تھی پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام اوبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پڑ پڑی تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا یعنی ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹرائول کرتی ہے اس کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں تو ذرا سے بھی دیری نہیں لگتی لیکن جب یہی لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ٹائم لگتا ہے چاند اور ارت کے درمیان تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب ارت تک پہنچتی ہے تب ہی ہمیں چاند نظر آتا ہے اور یہ روشنی چاند سے ارت تک پہنچنے میں ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائف سیکنڈ لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جو چاند ہم دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں چاند کا ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائف سیکنڈ پرانا ورین ہوتا ہے جی ہاں یہ تو تھا چاند جو ارت سے کافی قریب ہے دور جو چمکتا تارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹن جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے ارت سے لے کر سیٹن تک کا فاصلہ قریب ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹر ہے لائٹ جو کہ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹرائول کرتی ہے اس کو سیٹن سے ارت تک آنے میں پورے پانچ ہزار تین سو سیکنڈ یا پھر نبی منٹ لگ جاتے ہیں یعنی سیٹن جو کہ ہم ارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹن کا ڈیڑھ گھنٹے پرانا ورین ہوتا ہے اگر اس وقت سیٹن ٹوٹ کر دو ٹکرے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں ڈیڑھ گھنٹے تک یہ ایسے ہی دکھتا رہے گا تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیٹن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا پیس سائنٹس پیس میں ڈسٹنس کو کلومیٹر میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا لائٹ اور میں ناپتے ہیں سپیس میں لائٹ ایک گھنٹے تک ٹرائول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیہ کرے گی اس فاصلے کو ون لائٹ اور کہا جاتا ہے اور اگر یہی لائٹ سپیس میں ایک سال تک ٹرائول کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ تیہ کرے گی اس فاصلے کو ون لائٹ ایئر کہا جاتا ہے جیسا کہ پیچھے ویڈیو میں آپ نے جانا کہ سیٹن سے ارث تک لائٹ کو آنے میں ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹن ارث سے 1.5 لائٹ اور دور ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر یونیورس بہت بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس تصویر میں جو آپ گلیکسیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے ملکی وے گلیکسی اور اس گلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم یہ ملکی وے گلیکسی 1,25,000 لائٹ ائرز جتنی پھیلی ہوئی ہے یعنی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائٹ کو پہنچنے میں پورے 1,25,000 سال لگ جائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لا تعداد گلیکسی اس یونیورس میں مجود ہیں پر ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈیم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی اگر ان گلیکسیز اور ان میں مجود پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ کے اندر کرب شیو کا میرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پین پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے جس سے بہت دیمی لائٹ بھی ملٹیپلائے ہو جاتی ہے جو ٹیلیسکوپ جتنی زیادہ لائٹ اکھٹھی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو سپیس میں دیکھ سکے گا نائنٹی نائنٹیز میں لانچ ہونے والا حبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے دس بلین لائٹ ایئرز دور مجود گلیکسیز کو بھی دیکھ سکتا ہے بلکہ اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پکچر ہے جو حبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی اور اصل میں ہم ان گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں اتنا پاسٹ کے جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی گلیکسیز کا یہ ورین جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو لائٹ نکر رہی ہے وہ اصل میں دس عرب سال پہلے نکلی تھی جو آج ہمارے تک پہنچی ہے جبکہ ارت آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے بنا تھا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حبل ٹیلیسکوپ آر ایڈی گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ سکتا ہے تو پھر ہمیں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی حبل ٹیلیسکوپ میں ٹو پوائنٹ فور میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب میں سکس پوائنٹ فائیو میٹر بڑا میرر لگا ہوا ہے حبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے سو گناہ زیادہ لائٹ اکٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے جبکہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ انسانی آنکھوں سے دس لاف گنا زیادہ لائٹ اکھٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے انجینئرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو چاند پر رکھا جائے تو وہ ارث میں مجود کسی چھوٹی سی کینڈل کی لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ جیم ویب سپیس ٹیلسکوپ انفرا ریڈ لائٹ کو بھی دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے سائنس کے مطابق جو گلیکسز اور سٹارز ہم سے دور جا رہے ہیں ان کی لائٹ ہمارے تک پہنچتے پہنچتے انفرا ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے انفرا ریڈ لائٹ جو نہ ہی حبل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھیں جیم ویب سپیس ٹیلسکوپ کی مدد سے ہمیں ان گلیکسز کا بھی پتہ لگ جائے گا جو یونیورس میں مجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اس ٹیلسکوپ کا مین میرر 18 حصو میں ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو سپیس شٹل میں ڈالا جائے گا تو وہ فولڈ ہو سکے گا اور سپیس میں ایک خاص مقام پر جاتے ہی اس میرر کو دوبارہ کھول لیا جائے گا کیونکہ جیم ویب سپیس ٹیلسکوپ کو انفرا ریڈ لائٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے اسی وجہ سے اس کا سپیس میں تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے میرر والی سائیڈ پر سورج کی تھوڑی سی بھی تپش نہ لگے اسی وجہ سے یہ مسلسل L2 پوائنٹ پر آربٹ کر رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر سن شیلڈ کی چھے لیرز لگائی گئی ہیں یہ سن شیلڈ کھلنے کے بعد ایک فوٹبال گراؤنڈ جتنی پھیل جاتی ہیں یہ سب کچھ اتنا کمپلیس ہے کہ اگر سپیس میں اس کے کھلنے کے وقت ایک چھوٹی سی بھی گلتی ہوئی تو کروڑوں ڈالر اور سالوں کی محنت ایک ہی پل میں ڈیر ہو جائے گی 25 دسمبر 2021 کو جیم ویب سپیس ٹیلسکوپ کو سپیس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا اور یہ ابھی تک اپنے مشن پر ہی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دوستو